ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ مقرر کردہ سرکاری کوٹے سے بھی کم حج درخواستے موصول ہونے کا انکشاف ہوا ہے پہلی مرتبہ حج قراندازی نہ کیے جانے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے حکومت کا سرکاری سکین کے تحت آزمین کو بغیر قراندازی حج پر بھیجنے پر گھور کیا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق روہ سال حج کے لیے پاکستان کا کوٹا ایک لاکھ اناسی ہزار افراد کا ہے تاہم حج اخراجات میں غیر معمولی اضافے کے باعث درخواستے جمع کرانے والے حج کے خواہش مندوں کی تعداد انتہائی کم ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے سرکاری سکین کے تحت تمام درخواست گزاروں کو بغیر قراندازی حج پر بھیجنے کی تجویز پر گھور شروع کر دیا سرکاری سکین کے تحت تمام درخواست گزاروں کو بغیر قراندازی حج پر بھیجنے کی تجویز سپونسرشپ سکین کے تحت کم درخواستیں موصول ہونے پر سامنے آئی ہے ریگولر اور سپونسرشپ سکین کے تحت اب تک 89 ہزار کے قریب درخواستیں موصول ہوئی ہیں وزارت مذہبی امور نے وزارت خزانہ سے رابطہ کرتے ہوئے آزمین کو حج پر بھیجنے کے لیے 23 کروڑ 50 لاکھ ڈولر مانگ لیے ہیں پاکستان کا روان سال سرکاری حج سکین کا مجموعی قوٹہ 89605 ہے سپونسرشپ کے تحت 43 ہزار کے قوٹے میں صرف 6000 جبکہ ریگولر سکین میں 43 ہزار کے قوٹے میں 30 ہزار زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں اس لہار سے دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 86 ہزار کے قوٹے میں صرف 36 ہزار سے زائد درخواستیں وصول ہوئی ہیں وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ فنڈز ملیں تو ریگولر سکین کے تمام آزمین کو حج پر بھیج سکتے ہیں بغیر قرآندازی تمام آزمین کو حج پر بھیجنے کے لیے 235 ملیٹ ڈولر درکار ہوں گے وزارت مذہبی امور نے مزید کہا ہے کہ اگر ضرورت کے مطابق ڈولر نہ ملے تو ریگولر سکین کے لیے قرآندازی ہوگی ملک کے بلائی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جمعیرات کو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا تاہم بلائی خیبر پختون خواں گلگت بلدستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش تاہم بلائی خیبر پختون خواں گلگت بلدستان میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش بلوچستان میں سبی پندرہ، بارخان صفر پانچ، پنجاب میں خانے وال دس، ملتان ائرپورٹ صفر نو، سٹی صفر چار، ساہی وال صفر آٹھ، توبہ ٹیکسنگ صفر پانچ، ڈی جی خان صفر چار، جھنگ صفر تین، بھکر صفر ایک، خیبر پختون خواں میں چترال صفر آٹھ، میر خانی صفر چھے، باچہ خان ائرپورٹ صفر پانچ، دروش صفر چار، پشاور صفر تین، کلام صفر ایک، گلگت بلدستان میں گوپس صفر چار اور کشمیر میں مزفرہ باد سٹی صفر تین اور ائرپورٹ کے علاقے میں صفر دو میلی میٹر بارش ریکورڈ کی گئی اس دوران ملک میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت، مٹھی میں اٹیس، ٹنڈو جام اور مونج داروں میں سینٹیس ٹگری سینٹی گریڈ ریکورڈ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختون خواہ انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی درخواس میں الیکشن کمیشن گورنر خیبر پختون خواہ کو فریق بنایا گیا ہے درخواس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ گورنر خیبر پختون خواہ یکم مارچ کے عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہے گورنر خیبر پختون خواہ نے میڈیا پر اٹھائیس مائی کی تاریخ کا اعلان کیا بات میں مکر گئے آئین کے مطابق نوے دن میں انتخابات ضروری ہیں گورنر خیبر پختون خواہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں درخواس میں استعداق کی گئی کہ سپریم کورٹ گورنر خیبر پختون خواہ کو انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دے استعداق کی گئی کہ نوے دن کی مدد کے قریب ترین تاریخ دینے کی ہدایت کی جائے درخواس میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو تاریخ ملتے ہی فوری انتخابی شیڈیول جاری کرنے کی ہدایت کی جائے اور تمام وفاقی و سبائی اداروں کو انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کا حکم دیا جائے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ نے بین القوامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن سے متعلق فیصلہ دیا عدالت نے کہا کہ نگران حکومت الیکشن کمیشن کو تعاون فراہم کریں الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے وہ اپنے معاملات دیکھ سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش ہے انتخابات پورے ملک میں ایک وقت پر ہی ہوں آئین میں عام انتخابات کا طریقہ کار موجود ہے آئین کے مطابق مقررہ وقت کے بعد پنجاب اسمبلی خود تحلیل ہو گئی گورنڈر پنجاب نے اسمبلی تحلیل کی بھیجی کی اسمبلی پر دستخط نہیں کیے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ پنجاب ہائی کورٹ گیا پنجاب اور خیبر پختون خواہ ہائی کورٹ میں پٹیشنز زیر سماعت ہیں وزیر قانون کا مزید کہنا تھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے انتخابات کے معاملے پر ازہر نوٹس لیا پہلے نو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت شروع کی خود نوٹس کے معاملے پر دو ججز کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں رائے دینے والے دو ججز بینچ سے الگ ہو گئے یکم مارچ کو فیصلہ آیا تو ہمارا موقف تھا کہ تین کے مقابلے میں چار سے کیس خارج ہوا ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے ازہر نوٹس کے معاملے پر قانون سازی کی جا رہی ہے الیکشن پر ایک سو چوالیس تھری پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا واضح کورٹ اوڈر آ چکا ہے عدالت نے مشاورت سے الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا کہا الیکشن کمیشن نے نئی تاریخ کا اعلان کیا تو تنازہ پیدا ہوا پٹیشن پر ہم نے فل کورٹ کی استدا کی تھی جو مسترد کی گئی عدالت نے کسی سیاسی جماعت کو مقدمے کا فریق نہیں بنایا وزیر قانون کا مزید کہنا تھا کہ سینئر ججز کو بینچ سے دور رکھا جا رہا ہے وفاقی کبینہ کی رائے تھی اکسریتی فیصلے کو اکلیتی فیصلے میں نہ بدلا جائے حکومت سمجھتی ہے معاملے پر فل کورٹ فیصلہ دینا تو بہتر تھا سپریم کورٹ کے اکلیتی بینچ کے فیصلے سے آئینی بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے ایک سال کے دوران بجلی کی قیمتوں میں پچاس فیصد سے زائد کا اضافہ ریکوڈ کیا گیا ہے گھریلو سارفین کی بجلی پچاس فیصد مہنگی کی گئی نیپرا دستاویزات کے مطابق فیول ایڈجیسٹمنٹ اور سلچارج کی مد میں بجلی مہنگی کی گئی بنیادی ٹیرف میں دس روپے اضافہ ہوا جبکہ گھریلو سارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں آٹھ روپے پچاس پیسے کا اضافہ ہوا گھریلو سارفین کا ٹیرف اٹھارہ روپے چار پیسے سے بڑھ کر چھبیس روپے چوون پیسے ہو گیا ہے دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ کمیشل سارفین کی بجلی گیارہ روپے فی یونٹ مہنگی جبکہ سلطی سارفین کی بجلی نو روپے پچپن پیسے مہنگی کی گئی اس طرح زرائی سارفین کے لیے ٹیرف میں نو روپے چونہ پیسے کا اضافہ کیا گیا دستاویزات کے مطابق تبانائی کی قیمت چھے سو پچپن ارب سے بڑھ کر گیارہ سو باون ارب تک جا پہنچی جبکہ کپیسٹی چارجز ساس سو چورانویں ارب سے بڑھ کر بارہ سو اکاون ارب ہو گئے ہیں بجلی کی پیداواری لاغت میں بائیس فیصد کا اضافہ ریکورڈ کیا گیا ہے پارلمنٹ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے سابق آرمی چیف کی فیملی کے ڈیٹا تک رسائی کے معاملے کا نوٹس لے لیا چیرمن نور عالم خان کی زیرے صدارت پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں سابق آرمی چیف کی فیملی کے ڈیٹا تک رسائی کا معاملہ زیرے گھور آیا پی اے سی نے معاملے پر چیرمن نادرہ کو فوری طور پر اجلاس میں طلب کر دیا میمبر کمیٹی شاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ معاملے میں ملوث نادرہ افسران کے خلاف کاروائی کی گئی ہے چیرمن کمیٹی نور عالم خان کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں اس ڈیٹا لیگ کے پیچھے اصل شخصیت کو بے نقاب کیا جائے بلوچستان میں کئی روز سے جاری موسلہ دھار بارش اور زالہ باری کا سلسلہ تھم گیا پی ڈی ایم اے کے مطابق موسلہ دھار بارش اور زالہ باری کا سلسلہ تھمنے کے بعد برساتی نالوں میں سلابی پانی اترنے لگا ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق کمزور مغربی سسٹم کوہ سلیمان پر موجود ہے اور سسٹم جنوبی پنجاب اور خیبر پختون خواں کی جانب بڑھ رہا ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے بارش سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سوبے میں انٹر لنک سڑکوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے تاہم بارش سے متاسدہ ازلا میں رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہرنائی پنجاب شہرہ اور سنجاوی زیارت لنک سڑکیں بدستور ٹریفک کے لیے بند ہیں راستوں کی بندش سے بڑی تعداد میں مار بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں لیوی ذرائع کے مطابق کوئٹا چمن این پچیس قومی شہرہ شیلہ باگ کے قریب کئی مقامات پر متاسد ہے نیو یورک میں برفانی توفان مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے قسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے کھابے کھائیں فرائی فیش گرمہ گرم پائے حلین چکن کون سوپ پیریانی نہاری مطن پلاؤ تککے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 کونی ایلینڈ ایوی نیو بروکلن نیو یاک 718-859-1400 کسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے کھابے کھائیں موسیقی موسیقی